لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز چوٹی کی پکڑکا بھاگ چھبیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں منہ کی نگاہ نیلی ہو گئی چال ڈھیلی چل کر محل والے بھیتری تالا میں اچھی طرح اسنان کیا گیلی دھوتی سے نکل کر بوہا کے کمرے میں گئی ایک بج چکا تھا چننی فرش پر چٹائی بچھا کر دوپہر کی نیند لے رہی تھی منہ کی تھالی چولے پر رکھی ہوئی بھوجن کر کے چٹائی بچھا کر لیٹی آنکھ لگ گئی جب اٹھے چننی کام کر رہی تھی بوہا لیٹی ہوئی تھی بغل کی دوسری کوٹری میں موسی بیٹھی ہوئی کھانے کا مسالہ تیار کر رہی تھی منہ کچھ نوٹ لے آئی برامدے پر گنے دس اور پانچ روپے کے پہچانتی تھی یہ تھوڑے تھے جٹا شنکر کو یہ کانت میں بلا لے گئی اور کہا آج ہی سپاہی کٹھے کر لے نہیں بازار چلے جاؤ پلس کے صافے والا کپڑا خرید لو سب کو سپاہیوں کی طرح پیش کرنا ہے کہ باہر کے پہرے والے نہ پہچان پائے پہلے رانی کا بدلہ راجہ سے ایک جواب طلب کرالوں پھر خزانچی کی خبر لوں اس سے کیوں تن گئی کٹ گیا پھر پھانسا میں پھانسی اس کا کام کرنا ہے مگر اکیلی رہی تو اس کو اپنے راستے نہ لا پاؤں گی تمہاری مدد پار کر سکتی ہے تم ہمارا ہاتھ نہ چھوڑو تم سے دل ٹوٹ چکا تھا مگر تم نے درا کر بھی باندھ لیا اس معاملے میں ہم اکیلے تھے اب دو دو ہیں بھید کسی دن کھلے گا جب تک بچ نکلنا ہے یا پختہ صورت نکال لینے ہیں تم ہم سے ملے خزانچی سے بھی ہمارا خزانچی کا یہی حال ہم ایک دوسرے کو فسانا بھی چاہتے ہیں خزانچی سرکار کی مدد دے گا پہلے ہم کو بھید بتلا دیا ہوتا تو نہ ادھر کا فسنا ہوتا نہ ادھر کا اب تو سارا سنسار فس گیا نہیں تو مطلب نہیں گٹ رہا تھا روپے رانی جی کے پاس نہیں یہ ٹیڑا ہے ٹیڑا ہو سیدھا بچت نہ تھی اگر تم بھیجک رکھ لیتے کہو بچت کے لیے دے دیا نہیں مردانگی کے لیے ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لیے کے اوپنیہاس چوٹی کی پکڑ کا بھاگ چھبیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں